اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وبہی نستعین انہو خیر و ناصر و معین جیسا کہ ہمارا کل کا جو درست تھا وہ فاطمی گھرانا کے عنوان سے تھا آج اس کی دوسری گفتگو ہے ہم نے بیان کیا تھا کہ آخر گھر پروردگار علم کو کیوں پسند ہے کہ اتنی مرتبہ پروردگار علم نے قرآن مجید میں گھر کا تذکرہ کیا ہے جس چہار دیواری کے نیچے لوگ رہتے ہیں اس گھر کا تذکرہ پروردگار بار بار کیوں کر رہا ہے پہلی وجہ یہ تھی کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو جسمانی اور روحانی اعتبار سے سکون میسر ہوتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ گھر اس لیے اللہ کو پسند ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں پر آیاتِ الٰہی یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے پروردگار علم ارشاد فرما رہا ہے یعنی پیغمبر کی ازواج کو مخاطب کر کے پروردگار علم ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو کہ تمہارے گھر میں ما یتلا فی بیوتکنہ اس چیز کو یاد کرو کہ جس کی تلاوت تمہارے گھروں میں ہو رہی ہے آیاتِ پروردگار کی اور حکمتِ الٰہی کی ان اللہ کانا لطیفا خبیرہ پروردگار علم لطیف و خبیر ہے ہر چیز کی خبر رکھتا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو ذکر کا وذکرنا ذکر کے سسلے سے دو معنی علماء نے بیان کی ہیں ذکر کا ایک معنی ہے یاد کرنا اور دوسرا معنی ہے زبان پر لانا اس لیے یہاں پر یا تو ذکر اس معنی میں ہے کہ اے پیغمبر کی ازواج یاد کرو کہ تمہارے گھروں میں تلاوتِ الٰہی اور قرآنِ مجید کی تلاوت ہوتی ہے یا وحیِ الٰہی نازل ہوتی ہے یا دوسرا معنی یہ ہے کہ بیان کرو جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی طرف سے آیاتِ الٰہی وحیِ الٰہی نازل ہو رہی ہے اس کو دوسروں کے لیے بھی تم بیان کرو یہاں پر آپ اگر غور کریں تو ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں یہاں پر قرآنِ مجید دو چیزوں کی طرف اہم تاقید کر رہا ہے ایک قرآن کی تلاوت کی اور دوسری طرف اس کی تقرار کی آیاتِ الٰہی کی تقرار کی تاقید کر رہا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کو بجائے اس کے اپنے گھروں میں آپ گندہ ماحول یا غلط کلچر رائش کریں اس کے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں الٰہی کلچر کو رائش کیجئے جب گھروں میں قرآنِ مجید کی تلاوت ہوگی اس کے معنی اور اس کے مفہوم کی طرف متوجہ کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ دنیا کے جو برے کلچر ہیں وہ آپ کے گھر میں نہیں ہوں گے بلکہ ایک اچھا کلچر اور بہترین سماج اس کلچر سے سماج میں ایک بہترین افراد آپ دے سکتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں تیسری چیز اللہ کو گھر کیوں پسند ہے وہ یہ ہے کہ گھر وہ جگہ ہے جہاں پر قدسیوں کا آنا جانا ہوتا ہے جہاں پر قدسیوں کا رابطہ ہوتا ہے گھر سے اس لئے اللہ کو بہت پسند ہے قرآن مجید سورہ نور کی آیت نمبر ایک سٹھ میں ارشاد فرما رہا ہے جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کرو یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو سلام کو ایک عدب کے طور پر قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو ایک عدب یہ ہے کہ سلام کرو یعنی سلام ایک آسمانی عدب ہے مبارک بھی ہے اور ایک محبوب عمل ہے جسے پروردگار عالم پسند کرتا ہے مبارک بھی ہے طیب ہے یعنی سلام کرنا زندگی میں ایک برکت لے کے آتا ہے برکت کا باعث ہوتا ہے اہل خانہ کو پروردگار عالم نے اس آیت میں کہا ہے کہ تمہاری جان ہے من انفسکم کا یعنی اپنے اوپر سلام کرو یعنی کیا مذہب صرف اپنے اوپر نہیں بلکہ جو گھر کے افراد ہیں ان سب کے اوپر یہ گھر کے افراد تمہارے لئے کیا ہے تمہاری جان کی طریقے سے ہیں یعنی بہترین رابطہ اگر گھر کے افراد سے انسان کرنا چاہتا ہے ان سے رابطہ بنانا چاہتا ہے تو اس رابطے کو شروع کرنے کے لئے بہترین کامیہ کے انسان سلام کرے سلام کے ذریعے سے رابطہ بڑھائے اور قدسیوں کا رابطہ اس لئے ہے کہ مختلف حدیثوں میں یہ بات کو بیان کیا گیا ہے کہ گھر پہ جب داخل ہو تو کوئی ہو یا نہ ہو تم اس گھر پہ سلام کرو کیوں؟ اس لئے کہ اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو ٹھیک ہے اگر کوئی موجود نہیں ہے تو کم سے کم آسمانی ملائک اور فرشتے آتے ہیں جو گھر پہ نگوان ہوتے ہیں لہٰذا تم سلام کرو یعنی قدسیوں کا خاص رابطہ گھر سے ہوتا ہے ایک شخص آتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں اور شکایت کرتا ہے یا رسول اللہ میں غریب ہوں میں فقیر ہوں میرے فقر کو دور کرنے کے لئے کوئی راستہ بتائیے پیغمبر نے اسے تین عمل بتایا سب سے پہلا عمل پیغمبر نے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو تمہارا فقر دور ہوگا دوسری چیز کہیں کہ مجھ پر سلوات پڑھو توحید یعنی قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرو اس تین عمل کو اس نے انجام دیا اور چند دنوں کے بعد پیغمبر کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو عمل بتایا تھا اس عمل کے ذریعے سے الحمدللہ پروردگار عالم نے میرے رزق میں گشائش پیدا کی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایام اعضاء فاطمیہ کی مناسبت سے بچوں کے لیے حوضہ معصومہ قم کی جانب سے انٹرنیشنل آن لائن دینی کمپنیشن رکھا گیا ہے جس میں کامیاب ہونے والے پچاس بچوں کو نفیس انامات سے نوازا جائے گا بچوں کی تشویق کے لیے انامات میں خاص طور پر تین ٹیب پانچ سمارٹ واج اور پانچ اسکول بیگ بھی شامل کیے گئے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ زیادہ مومنین تک یہ ویڈیوز پہنچیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں حوضہ معصومہ قم یہ علمی ادارہ آپ کا ادارہ